ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھیں تمام مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین تو فرنس جو لاسٹ لوگ میں نے جہاں پینٹ کیا تھا اسی کا یہ نیکس ٹی ہے اب دن کون ساتھا میں بھول دی ہوں کیونکہ لوگ تھوڑے لیٹ لیٹ آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں تھوڑا سا کام چل رہے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ جو پردے میں نے اس دن آپ کے سامنے بھگوئے تھے پھر نیکس ڈے میں نے ان کو واش کیا اور پھر کافی ساری سرف ڈالی ہوئی تو میں نے سوچا بلینکٹ بھی جو ہے نا اسی پانی میں واش کر دیتی ہوں اور یہ کارپیٹ جو رکھا ہے یہ بھی اپی واش کرنا ہے نکال کے رکھا ہے تو پھر یہ پردے سارے دھونے کے بعد میں نے بلینکٹ جو پڑے ہوئے تھے تین چار وہ واش کر دی اور موسم بھی اتنا حوپسرت ہو رہا تھا لیکن لگنی تھا رہا کہ بارش آئے گی تو میں بھاگی بھی باہر کو آئی تو دیکھا تو بس ہلکی سی بوندہ باندھی ہوئی بس اس کے بعد کوئی بارش نی ہوئی تھی اور یہاں پہ دودھ اتنا زیادہ ویسٹ کیا جا رہا ہے مطلب کہ ویسٹ تو نہیں کہوں گی مطلب کہ لوگوں نے جو اتنا زیادہ شاپنگ کر لی گروسری کر لی دودھ کے دبے لے کر لیے تو یہ کنگرے دودھ والے بچارے دس دس بیس بیس کلو دودھ اسی طرح دے رہے ہیں جو ان کو تھوڑے بہت جاننے والے ہیں نا ان کو وہ دے رہے ہیں تو یہ میرے سوسر جی کو کال آئی دودھ والے کی کہ بیس کلو دودھ آپ رکھ لینا تو دودھ مطلب کہ کوئی لے ہی نہیں رہا دودھ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ بیس کلو تو میں نہیں لوں گا آپ ایک کام کریں کہ دس کلو ہمیں دے دیں تو دس کلو آپ کسی اور کو دے دیں تو پھر اس میں سے پانچ کلو پانچ چھ کلو تو اپر آ گیا تھا پھر کچھ ساس امانے نیچے ہی رکھا تھا تو وہاں مطلب کہ دودھ جو ہے ہم لوگوں نے پھر میں رکھ لیا کہ چل اور خیر وغیرہ بنا لیں گے یا کچھ اس طرح سے نہ کر لیں گے تو حیر وہ پھر فریزر میں رکھنے کے بعد میں سوچتی تھی کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس مطلب کے حال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بیتنا زیادہ خوش ہوگا ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی اس ٹائم چلی گئی ہوگی اور کچھ لوگ اس طرح سے مطلب کہ کہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جانبوش کے لاچار بن کے باہر بیٹھ تو کچھ لوگ ہیں بلکل حق دار بھی ہیں تو اکثر کچھ لوگ جو ہیں ان کا حق ختم کر دیتے ہیں بیچاروں کا اور جا کر پیٹھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہ ان کو راشن وغیرہ دے رہے ہیں اور ان کی کافی زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں مالی نا تو اچھی بات ہے جو کرنے بھی چاہیے تو بڑی حوشی بھی ہوئی ہے سب دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بھی ہے تو اللہ پاک یہ خوف ہمارے دلوں میں قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو اور طاقت دے کے ہم غریبوں کی ہیلپ کر سکیں اور ان کو جن کے چلے بندوے میں تو ان کو کھانا پینا جو ہے وہ گھر میں دے سکیں تو بس وسیلہ ہی بننا ہوتا ہے باکی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ مل دی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر دیں تھوڑی بہت تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کا حق ہے وہ سونی کو ملنا چاہیے جو لوگ جان بوچ کر ان جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جو لوگ فری مل راشن مل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں تو وہاں جا کر بی جو لوگوں کو مل رہے ہیں تو بس دل میں تو بس بات دی ہے تو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی اور اس کے علاوہ کلر بھی سٹارٹ ہو چکا تھا ہمارے گھر میں تو ابھی تو کچھ کلر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں نے جو ہے نا وہ سلیٹ کیا تھا اپنے روم مے بلو اور ریڈ کلر جو ساتھالا روم ہے جس میں آپ کو بلو اور یلو دیکھ رہا ہوگا نا تو اصل میں ہوا ایسا کہ اس کمرے میں جو پردے لگے تھے وہی مجھے سیم چلانے تھ بچوں کے روح میں اگر میں کلر چینج کر لیتی کچھ لائٹ بھی لے آتی نا تو پھر مجھے پردے چینج کرنے پڑھتے جو کہ میں نے ہی چاہ رہی تھی کہ میں ان پردوں کو ویسٹ کروں یا پھر میں دوبارہ سے یوز نہ کروں تو پھر میں نے یہ سب چیزیں دیکھ کر تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک کام کرتے تھا تھوڑا چینج کر لیتی ہوں وہ یہ کہ اس کمرے میں بلو کے ساتھ یلو تھا تو یہاں پہ میں ریڈ لے آتی ہوں کیونکہ وہ جو سامنے آپ یلو والی والی دیکھ رہے ہیں وہ بلکل نیٹ کلین تھی تو اس وال پہ ضرورت نہیں تھا کہ ہم کچھ کچھ مچ کرنا تھی تو وہ تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون سا کچھ کچھ کرویا ہے بڑی مشکل بھی ہوئی تھی سوچنے میں دیکھنے میں کوشش تو یہ تھی کہ لائٹ کلر ہی کرواؤں بلکہ مجھے کمنٹس بھی آئے کہ آپ دار کلر نہیں کروائے کہ لائٹ ہی کروائے گا لیکن کچھ بچوں نے پرسند کیے تھے تو کچھ پھر ہمارا جو گھر ہے نا وہ جب آپ کو فائنل لوگ ملے گی تو آپ لوگ شاید بہت زیادہ ملے گا مطلب کہ دیکھ کر آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو حسی بھی آئے گی تھوڑی سی اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو گھر ہے وہ ست رنگیا ہو چکا ہے مطلب کہ سارے کلر ہی الگ الگ کروائے نا بچوں نے یہاں پہ یہ والا کروالے یہاں پہ یہ والا کروالے یہاں پہ یہ والا کروالے تو یہ کلر والے بھائی جب جب صبح میں آتے ہوں اس ٹائم تو یہ نادے بغیرہ لگا کر ماشاءاللہ سے ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد زوہینہ یہ کانے لگا لیتے ہیں تو جب دوہر کا لنچ کر کے آتے ہیں بھائی تو بس یہ پھر لگے ہوئے اپنے اپنے ہائر کام کرنے کے لیے تو آپ کو یہ ریڈ اور بلو والا جوہینہ کیسا لگ رہے ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بچوں کے روم میں تو اسی طرح کی کلرز ہوتے ہیں تو ویسے تو جو بچوں کی جو فرنیچر ہے وہ والا بچوں والا نہیں میں نے رکھا وہاں فیلحال تو وہی میں نے جو پڑھا ہوئے فرنیچر وہی یوز کریں گے ابھی آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مطلب کے کچھ باہر سے لے کر آ جائیں یا کچھ بھی اس طرح سے تو یہ والا روم بھی حالی کر دیا ہے ہم نے جتنا سمان تھا یہاں سے اٹھا کر جو ہے نا اس والے روم میں کر دیا ہے کیونکہ اب ادھر تو کلر آلموس جو ہے نا ہو چکا ہے تو یہ ڈیوائیڈر بھی میں نے حالی کر کے وہاں پہ پہ پہنچا دیا تھا اس کے جو برطن ہیں وہ سارے نکال دی ہیں تو اب یہ دیکھئے یہ والا جو بیچ والا روم تھا تو مییا جی نے کہا کہ ییلو والا کلر ہوا ہے تو نہ اس کے ساتھ کوئی میچ کرو کلر جو پھر ییلو کے ساتھ ہی جائے نا تو پھر ہم لوگوں نے کافی سرچ کیا دیکھا اور پھر جو دیکھنے میں اچھا لگا وہ یہی لگ رہا تھا یا تو ییلو کے ساتھ ریڈ اچھا لگ رہا تھا یا پھر ییلو کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا وہ والا یہ اورنز والا تو پھر ہم نے یہ دیکھا تو بیسے بھی میں سوچ ہوں کہ ڈائننگ حال ہی بناوں گی نا یہ والے روم کو تو زیادہ در یہ سیٹنگ اریے بنے گا یا دائنگ ٹیبل یا سو فا وغیرہ کچھ اس طرح اس کمرے میں سیٹ کرنے ہیں تو انشاءاللہ جب ساری کمپلیٹ سیٹنگ ہو جائے گی آپ کو جب بھی جو ہے وہ فائنل لک اس گھر کی دکھے گی ابھی تو فی الحال آپ کو پینٹ ہی پینٹ دکھے گا کہاں کہاں کون کون ساکھ پینٹ جو ہے نا وہ ہوا ہے تو بہت سارا نے یہ کہا کہ آپ گھر میں جو ہے نا نہ آنے دیں ابھی کسی کینٹری نہ کریں ایسے حالات چل رہے ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو بلکل کنٹرول میں رکھوں جب یہ بھائی جان آتے ہیں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو جہاں پہ یہ ہوتے ہیں نا بھائی وہاں پہ نہ آنے دوں ویسے تو یہ بھائی خود ہی بڑی احتیاط کرتے ہیں یقین کریں کہ پانی گرم پانی پی رہے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں سے کھانا پینا خوش بھی نکھاتے جیسے ہم ان سے ڈرتے ہیں اسی طرح سے زائد سی بات ہے یہ ہم سے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ نہ کریں ایسا کوئی وائرس وغیرہ یا جیسے ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی گاڑی میں شاید راشن وغیرہ کچھ لے کر آئے تھے بان� بانڈے لگے تو ہم سب ہی لیں گے تو اس چیز پہ مجھے بانڈے لگے تو ہم سب ہی لیں گے تو اس چیز پہ مجھے بڑا غصہ ہے تھا ایک بانڈا آپ کو مطلب ہے کوئی کے بڑا سوچ کر کچھ لے کر آتا ہے کہ میں کسی گریبے تقسیم کروں گریبوں کا حق ہے بلکل ان کو دینا چاہیے میں یہ نہیں کہتی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سارے لوگ جو تھے اس گاڑے کے اوپر ہی جو تھے وہ چپک گئے تھے پھر اس بھائی نے بہتر یہی سمج جا کر کہیں دے دیا ہوگا جو وہ لے کر آیا ہوگا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے گم سے شوڑ کی بہت زیادہ آواز آئی تھی تو میں بھاگی ہویا ہے کہ کیا ہوا ہے باہر تو پھر دیکھا تو یہ مارچ رہ تھا جناب تو خیر حلات دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح کے ہیں باہر کے رش بھی بہت زیادہ ہے اور سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ باہر جو ہے نا وہ لوگ باہر شاپس بند ہیں کچھ نہیں ہے یہ وہ اور بہت سارے لوگ بھی آپ کو دکھنے کے ملیں گے تو یہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی خدا نہ حاستہ وائرس ہو لگاوا تو وہی ان کتنے سارے لوگوں کو لگ سکتے ہیں تو لوگ اس طریقے سے اس طریقوں کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بہت بورا لگتے ہیں وہ نہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ مجھے بہت بورا لگا پھر یہاں تھا تو ابھی میں پھر نو بنا رہی ہوں تو دودھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتائیئے ہے کہ دودھ آیا تھا آسوسر جی کا جو دوست ہے انہوں نے پیجا تھا تو میں سوچا کہ چلو پھر آج پھرنی بنا لیتے ہیں تو وہ ہی بھی میں پھرنے لگی ہوں ایک کلو دودھ لیا ہے میں نے پانی بھی نہیں ڈالا تو اب میں اس کو پکاؤں گی جب تک اس میں بایل نہیں آجاتا اچھے سے دیکھئے لیکن اس میں پھر اس میں ایک پیکٹ اس میں ایڈ کر دیں گے تو پانی بھی نہیں ایڈ کرنا دودھ میں کیونکہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ جب تک اسے گاڑی نہیں ہو جاتی تو جب تک اس کو پکانا ہے تو ہیر آج کا جو میرا بلوگ ہے پھر بلوگ پھر بھی بھی پنجے گی تو میں ویسے آپ سے ریکویس کرنے لگی ہوں کہ آپ لائک ضرور کر دیجئے گا تو آج کل آپ کو بھی شاید می بھی ٹائم نہیں ملنا ٹھیک سے تو اسی لئے پھر میرا بھی تھوڑا سا دلنی کا راگ ڈال لیں گو کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں راگ ڈال لگ تو پھر اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی محنت کروں ایڈٹ کروں ووائس آور کروں اپلوڈ کروں پھر کوئی دیکھے نہ دو پھر مزا نہیں آتا لوگ ڈال لے گا بھی تو بس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کر دیں اور اس اگر تو شیئر کریں سبسکرائب کریں ویسے تو شیئر کرنے والی کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں تو جو فیر نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنی پکائی ہے کہ اچھے سے جب تر وہ گاڑی نہیں ہوگی تو بہت زیادہ گاڑی ہوگی اب میں اس کو فریز کر دوں گی جب اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو جو ہے نا میں سرف کروں گی اپنے بچوں کو وہ خود بھی کھاؤں گی بہت مزیدار سے فیر نہیں تو بچے ابھی آگئے ہیں نیچے گئے تھے اپنی دادوں سے ملنے کے لیے تو اوکے ٹیکئر اللہ حافظ بائی بائی میں شکتی ہوں انشاءاللہ نیکس لوگ میں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعا ملو جیاد رکھے گا اللہ حافظ